اسلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں کہ آپ سب کیا ریت ہو آفیس ہوں گے دوستو آج کی اوڑ پر بات کرنے والا ہے پاکستان ورسز اسٹیلیا کے مبائن دوسرے ٹی ٹونٹی میچ کے لیے پاکستان کرکٹیم کے کنفرم گیا رنگے لڑیوں کے بارے میں اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان ورسز اسٹیلیا کا میچ کب کھیلا جائے گا پاکستان ٹائم کے مطابق کتنے بجے کھیلا جائے گا اور آپ اس کو لائیو کہاں پر دیکھ سکتے ہو تمام تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی تو یہ ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگ اسے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود گھنٹی کلامت کو ضرور پیس کر دیجئے اس سے آپ کو یہ فیدہ ہوگا کہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے گا اور آپ اس کو بہ آسانی دیکھ سکیں گے تو بھئیہ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں تو بھئیہ بات کر لاتے ہیں پاکستانی کرکٹ ایم کے پہلے ٹی ٹوئنڈی کے بارے میں تھوڑی سی تو بھئیہ پاکستانی کرکٹ ایم کا پہلا ٹی ٹوئنڈی میچ بارش کے نظر ہو گیا تھا بابر آزم کی امدہ پرفارمس اس میچ میں اور ایرر فینچ نے بھی زبردست قسم کی بیٹنگ کی تھی تو بھئیہ بات کر لاتے ہیں دوسرا ٹی ٹوئنڈی میچ کپ کھیلا جائے گا تو بھئیہ دوسرا ٹی ٹوئنڈی میچ پانچ نومبر کو پاکستانی وقت کے مطابق ایک بچ کر دس منٹ پر شروع ہوگا تو بھئیہ اگر آپ اس کو اپنے موبائل پر لائف دیکھنا چاہتے ہو تو آپ نے سیمپل دسکرپشن چیک کرنے دسکرپشن میں آپ کو ایک لنک پروائیڈ کیا ہوگا آپ نے اس لنک پر کلک کر کر ایک لائف نیٹ ٹی وی کے اپلیکیشن آپ نے ڈولڈ کر لینے اور اپنے موبائل پر انسٹال کر لینے اور وہاں پر آپ تمام دنیا جہان کے میچز دیکھ سکتے ہیں تو بھئیہ بات کر رہے تھے پاکستانی کرکٹ ٹیم کی پلائنگ علاوان کے بارے میں پاکستانی کرکٹ ٹیم میں کافی ساری تبدیلیاں دیکھنے کو ملے گی ہم فخر زمان کی تبدیلی ملے گی عاصف علی کی تبدیلی ملے گی اس کے ساتھ محمد عرفان کی بھی تبدیلی ہمیں دیکھنے کو ملے گی تو بھئیہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اپنر فخر زمان کو چینج کر کر خوشدل شاہ کو اپننگ کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے تو بھئیہ کیا یہ فیصلہ ٹھیک ہے بابرعظم کے ساتھ خوشدل شاہ اپننگ کریں گے اس کے ساتھ میڈل آرڈر پر بارٹنگ کرنے کے لیے آئیں گے حارت سہیل محمد رزوان اور عاصف علی کے ایک پار پھر سے موقع ہے کہ عاصف علی پاکستانی کرکٹ ٹیم کے پر ریپرزنڈ کریں اور پروفارمس دے کر جگہ بنائیں اس کے ساتھ ساتھ افتخار احمد ٹیم کا حصہ ہوں گے انباد وسیع میں حصہ ہوں گے اس کے بعد شداب خان ٹیم کا حصہ ہوں گے اس کے بعد محمد عرفان محمد حسنین کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا یا پھر محمد موسا کو شامل کیا جائے گا محمد عرفان کی جگہ پر اس کے ساتھ ساتھ وہاں بریاز ٹیم کا حصہ ہوں گے تو بھی یہ ہوگی پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی کنفرم پلائنگ 11 اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں کیجئے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنے دعوں میں ضرور یاد رکھنا اللہ حافظ